تو دوستو آج امفر صاحب کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو دائیں گے دوستو کہ لوگ سبا چناپ کے بیج امریکہ کے راشپتی زو بائٹن نے بھارچ کے خلاف اگلا جہر بھارت کو بتایا جینو فاوک دیش موڈی سرکار کی بڑی مسیوت بھارتیے مسلمانوں کو گھسویٹ یا کہنا پردار منتری موڈی کو پڑا بھاری اب بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ مسلمانوں کی کر رہے ہیں خسامت راجناس سنگھ بولے اسلامیک دیشوں نے بھی دیا موڈی کو سممان موڈی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف ایزرائیل کا سمرتن کرنا امریکہ بیٹن کو پڑا بھاری ایران نے امریکہ بیٹن کی پچیس کمپنیوں پر لگایا پرتیبند امریکہ بیٹن کی اوڑی نیند پچھم منگال میں لوگصبہ چناپ سے پہلے ٹی ایم سی بدائک ہمائیو کبین نے ہندووں کو دی گنگا میں بہا دینے کی دم کی کہا تم ستر پرسنٹ ہو تو ہم تیس پرسنٹ ہیں اگر ہمیں مل جائے محولت تو کر دیں گے آپ کو تبا رائے باریلی سے راحول گاندی امیٹی سے کے ایل سرما ہوں گے کانگریس پارٹی کے امیدبار کانگریس نے کیا اعلان لوگصبہ چناپ کے بیچ سملا سے بھاجپا کو لگا جھٹکا پور بدائک کی سوری لال نے تھاما کانگریس کا دھامن بیجے پی کا چھوڑا ساتھ تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے بید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو بھارت میں لوگصبہ چناپ کے بیچ امریکہ کے راشپتی نے بھارت کے خلاف اگلا جہر بھارت کو بتایا جینو فیبرک دیس مودی سرکار کی بڑی چنٹا جدو ساپ کو دادے کی بھارت میں لوگصبہ چناپ کے بیچ امریکہ سے مودی سرکار کو بڑا جھٹک لگا ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے بھارت کے خلاب جہر اکھلا ہے اور بھارت کو جینو فیبک دیش بتا دیا ہے جس سے مودی سرکار کی بھی چندہ بڑھ گئی ہے دراصل آپ کو ادادے کی جینو فیبک دیش ان دیشوں کو کہا جاتا ہے جو بھاری لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یعنی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے بھارت کو ایک ایسا دیش کہا ہے جو دوسرے دیشوں کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو بائیڈن کے اس ویان کے بعد اب موڈی سرکار کی چنتہ بڑھ گئی ہے آگے امریکہ کے راشپتی نے یہ بھی کہا ہے کہ جینوفابک ہونے کی وجہ سے بھارت میں بکاس کم ہے وہیں آپ کو دادے کیونکہ موڈی سرکار لگتار مسلمانوں سہیت لوگوں کو بیدیسی اور گھسویٹ یہ بتاتی ہے جس کے کارن ہی امریکہ کے راشپتی نے یہ بات کہی ہے جسے موڈی سرکار کے سامنے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اسے ویدبرت دوست اگلی قبر کے اور دو پردان منطری موڈی کو مسلمانوں کو گھسویٹ یا پتانہ پڑا باری اب راجناس سنگھ نے مسلمانوں کی خسامت جدوست آپ کو دادے کی دیش کے پردان منطری نیندر موڈی نے بید دنوں ایک جنسوا کو سمبود کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو گھسویٹ یا کہا تھا جس کے بعد پردان منطری موڈی کے خلاب دیش کے مسلمانوں نے ایک عبیان چھڑا تھا اور بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی تھی مسلمانوں کے بی جے پی سے ناراج ہونے کے بعد اب موڈی سرکار کی مصیبت بڑھ گئی ہے پردان منطری موڈی کے بیان سے فسی بھاچپا نے اب اپنے نیتاؤں کو مسلمانوں کو منانے کے لیے آگے کر دیا ہے دراصل آپ کو دادے کی اسی کرم میں رکشہ منطی راجناس سنگھ بھی آگئے ہیں راجناس سنگھ نے پردان منطری موڈی کے بیان کو غلط نہیں بتایا ہے اور کہایا کہ پردان منطری موڈی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے مسلمانوں نے پردان منطری موڈی کو بھی سممان دیا ہے راجناس سنگھ نے کہایا کہ مسلمان پردان منطری موڈی کے بیان سے ناراج نہ ہوں اور وہ بھاچپا کو وڑ دیں کیونکہ پردان منطری موڈی نے جس کو بھی غسپیٹیا کہایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے تو یہ بڑی اپریٹ آری دوستو اسی ویت پر تو دوستو اگلی قبر کے اور تو اس لئے ہم امریکہ اور بیٹین کی کمپنیوں پر ایران میں پرتیون لگا رہے ہیں وہیں آپ کو دا دے کہ ایران کے پرتیون لگا جانے کے بعد امریکہ بیٹین کے ہو سل گئے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر کاربو کریں تو کیا کریں کیونکہ آپ کو دا دے کہ ایران پر ایران نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ایران نے بھی ایران پر زبابی کاربائی کی تھی اور ایران کا کافی نقصان کیا تھا اور ان کے اسی کارے کے بیٹ امریکہ بیٹین ایران کے سمرتن میں کھڑا ہوا تھا اور اسی بات سے ایران ناراجہ اور ایران نے آج ان دونوں دیسوں پر پرتیبان لگا دیا ہے اسے وید بردو دوستو اگلی قبر کے اور تو پچھم بنگال میں لوگ سبا چناب کے بیچ ٹی ایم سی بدائق ہمائیو کبیر نے دی ہندووں کو دھمکی گنگا میں بہات دینے کی دیدی دھمکی جہاں دوستو آپ کو دادے کی پچھم بنگال میں لوگ سبا چناب کے لیے تیسے چند کے مددان سے پہلے ٹی ایم سی کے ایک بدائق نے ہندووں کو کھلی دھمکی دی ہے ان کا نام ہمائیو کبیر ہے مرسیدہ بات کے بھرتپور سے بدائق کبیر نے دیز بھر کے سموچی ہندو سمودائے کو گنگا ندیبیں بہانے کی دھمکی دی ہے گروبار کو سامنے آئے ایک ویڈیو میں بے گہتے سنے جا سکتے ہیں کہ تم لوگ ستر فیجدی ہو ہم لوگ تیس فیجدی ہیں لیکن تم لوگ کو دو گھنٹے میں گنگا میں نہیں بہا دیے تو راج نتی چھوڑ دوں گا بہین آپ کو اتا دیں کی بتائق کیس ویان کے سامنے آنے کے بعد بی جے پی ان کے برود میں اتر آئی ہے لیکن پردان منتی مودی نے سموچے بھارت کے لوگ کو گھسویٹ یہ بتایا تھا مسلموں کو گھسویٹ یہ بتایا تھا تب بھاجبہ نے برود نہیں کیا تھا لیکن ہمائیو کبیر کے ویان کا بی جے پی نے پچھ منگال میں برود کیا ہے اسے بید برد دو دوستو اگل اکھ پار کے اور تو رائے بریلی سے راہول گاندی لڑیں گے چھناپ امیٹی سے کے ایل سرما کو کونگریس نے بنایا امیدبار جہ دوستو آپ کو دادے کو تپڑ دیس کی رائے بریلی اور امیٹی سیٹ سے کونگریس امیدباروں کو لے کر اب سیم ختم ہو گیا ہے پارٹی نے رائے بریلی سیٹ سے راہول گاندی کو چھناپی میہدان میں ہوتا رہا ہے وہیں بی جے پی کی امیدبار اور کیندی منطری اسمیٹی ایرانی کے خلاف امیٹی سے کسوری لال کو ٹکٹ دیا گیا ہے کونگریس نے سوشل میڈیا پر پوشٹ لکھ کر اس کی جان کا عیدی ہے اور بتایا ہے کہ کیندری چھناپ سمیٹی کی بیٹک میں لوگ سبا چھناپ دویٹ چوبیس کے لیے راہول گاندی کو تپڑ دیس کے رائے بریلی سے اور کسوری لال سرما کو امیٹی سے کونگریس نے امیدبار گوشت کیا ہے راہول گاندی کے رائے بریلی سے چھناپ لڑنے کے بعد بھاچپا کی مصیبت بڑھ گئی ہے اور بھاچپا کا یہاں سے ہارنا تیہ مانا جا رہا ہے یعنی راہول گاندی وائیناٹ سے بھی لوگ سبا چھناپ لڑنے ہیں اور اب رائے بریلی سے بھی لوگ سبا چھناپ لڑیں گے اسی ویدبارت دوست اگلی قبر کے اور تو اجرائیل کے خلاف ایک سبد بھی نہیں سنے گا یہ مسلم دیس بروڈیوں کو کر رہا آریسٹ یہ دوست آپ کو دادے کی مد پور میں یودکی آسنگاؤں کے بیج اب ایک مسلم دیس نے اجرائیل بروڈی ٹپڑی کے خلاف کاربائی کرنا شروع کر دیا ہے خبر ہے کہ سعودی عرب نے اجرائیل کے خلاف بیان دینے والے لوگ کو گربدار کرنے کی پرکریت تیج کر دی ہے اس سے سنکیت کے طور پر بھی مانا جا رہا ہے کہ سعودی اجرائیل کے ساتھ کوٹ نتک سممند بنانے کا من بنا رہا ہے فیلحال اسے لے کر ادھکارک طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے بلومبر کی ایک روپورٹ گنسوار سعودی عرب سوشل میڈیا پر اجرائیل حماس یود کو لے کر پوشٹ کرنے والے ناغرکوں کو گربدار کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ریاد اس بات کو لے کر چنتید بھی ہے کہ اجرائیل اور حماس کے بیچ جاری یود اور ایرانی پروکسی کی طرف سے کیے گئے حملے مد پور کو یود کی اور ڈھکیل دیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی جو بھی اجرائیل کا سعودی عرب میں رہ کر بروت کر رہا ہے اس پر سعودی عرب کاربائی کر رہا ہے اور ان کو اریسٹ کر رہا ہے اسے بھی دبتو دوستو اگلی کور کے اور تو لوگصبہ چناپ کے بیچ سملا سے بھادپیا کو لگا جھٹکا پور بیدائک کسوری لال نے تھاما کانگریس کا دھامن جہ دوستو آپ کو دادے کی لوگصبہ چناپ کے بیچ سملا سے موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے کلو جلے کے آنی ویدان سبا چیتر سے دو بار بھادپا بدائک رہے کسوری لال کانگریس میں سامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھادپا سے اس پر دے دیا ہے کسوری لال نے گروہ وار سام اوک اوبر سملا میں مقمنطری سکو بندر سکوک کی موجودگی میں کانگریس پارٹی کی سہستہ لی ہے دویار بائیس کے ویدان سبا چناپ کے دوران بی جے پی نے کسوری لال کی جگہ لوکیندر کمار کو ٹکٹ دیا تھا لوکیندر کمار فیلحال اے این آئی کے ودایک ہیں کسوری لال ٹکٹ نہیں ملنے سے بی جے پی سے نہ رہتے اور اسی کڑی میں گروہ وار کرو نے بی جے پی چھوڑ کانگریس کا دامن تھام لیا اسی وید بڑتو دوستو اگلی خبر کے اور تو مسلموں کو امشاہ کا سکریہ ادا کرنا پڑا بھاری ناراج ہوئے بی جے پی کے نیتا جے دوستو آپ کو دادیں کی لوگ سوہ چناپ کے چلتے بی آئی پیو کا آگمن لگاتار اتر پر دیس میں جاری ہے اسی بیچ برے لی کے عجت نگر سچیتر کے راملیلہ گراؤنگ میں گریہ منتری مشاہ کی ریلی تھی اور یہاں پر ہمشاہ ریلی کو سمبودھت کر رہے تھے اسی بیچ ہردیا کو جگجور کر رکھ دینے والی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں ایک ناوالک بچہ کندے پر پانی کا بوجھ رکھے اس جنسواہ میں سب کو پانی پروس رہا تھا گریہ منتری مشاہ اس جنسواہ میں یوباؤں کے بھوش سودارنے کی سلا دے رہے تھے وہیں دیس کا بھوش اس بوجھ کے تلے دب رہا تھا سب کا ساس اب کا بکاس کا نارہ دینے والی بھاچپہ میں ایک اور اپری اگھٹنا دیکھنے کو ملی ہے منج بھر گریہ منتری مشاہ جنسواہ کو سمبودھت کر رہے تھے اس دوران مسلم سماج کا نیترد کر رہے بھاچپہ الپسنکیق مرچا کے مہانگر ادیگج بھاپور پردیش منتری انیس انساری اپنی سماج کے ساتھ تین تلاق سے آ جا دی دارہ تین سو ستر ہٹائے جانے جیسے اس سلوگن کو ہاتھ میں اٹھا کر ہمیشہ بھائی لکو سب دو میں شکریہ آدھا کر رہے تھے یہ دوران بھاچپہ کے کارکرتاؤں کو ان کی یہ حرکت ناکوار گجری انہوں نے مسلم سمدائی سے ان کے پمپلیٹ ہاتھ سے لے لیے بھاچپہ الپسنکیق مرچا کے مہانگر ادیگج بھاپور پردیش منتری انیس انساری اس جنسوا میں کارکرتاؤں پر بھکر گئے اور مسلم سماج کے ساتھ ہوئی اس حرکت سے خاصا نارج ہوئے اور اسی بھی سواس اٹھ کر چلے جانے لگے اسی بھی چمنت پر بیٹھے دگنج نیتاؤں نے یہ ماجرہ دیکھ لیا اور آنان فنان میں کارکرتاؤں کو بھیج کر ان سے مافیگ ہوں گئے تو کس طرح سے بیجے پی کے نیتاؤں مسلمانوں کا کھولے طور پر وروت کر رہے ہیں اسی وید بڑت دوست اگلی کبر کے اور تو پردان منتری موڈی کو مسلمانوں کو غسویٹ یا بتانا پڑا باری اب راجناس سنگھ نے مسلمانوں کی خسامت جدوست آپ کو دادے کہ دیش کے پردان منتری نیندر موڈی نے بیت دنوں ایک جنسوا کو سمبود کر دوئے بھارتی مسلمانوں کو غسویٹ یا کہا تھا جس کے بعد پردان منتری موڈی کے خلاب دیش کے مسلمانوں نے ایک عبیان چڑھا تھا اور بیجے پی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی تھی مسلمانوں کے بیجے پی سے ناراج ہونے کے بعد اب موڈی سرکار کی مصیبت بڑھ گئی ہے پردان منتری موڈی کے عبیان سے فسی بھاج پانے اب اپنے نیتاؤں کو مسلمانوں کو منانے کی